ناظرینِ کرام میں ہمائیوں محبوب موجودہ وزیر آزم صاحب نے اپنا عوضہ سمالا تھا تو میں نے کہتا یہ بڑی غلط موقع پہ ان کی ہوت ٹیکنگ ہوئی ہے یہ حکومت نہیں چلتی مجھے نظر آتی اب تو ساری دنیا کہہ رہی ہے لیکن میں اس وقت کہتا اور ایک چیز اور کہی تھی کہ میں نے کہتا عمران خان کے ذائچہ میں اللہ کی طرف سے کوئی ایسے یوگ بنے ہوئے کہ چائے کچھ بھی ہو جائے قدرت یعنی قدرت سے مراد اللہ تعالیٰ اس کی کہیں نہ کہیں سے مدد کرتا ہے اور اس کی پاپولیریٹی کا گراف مرتے دنگ تک قائم رہنے والا ہے یہ باتیں آپ یاد رکھئے گا ریمائنڈ اس لئے کراتا ہوں تاکہ کرنٹ ایشیوز کے ساتھ آپ اس کو میچ کر لیں یہ سب یوٹیوب پہ موجود ہیں چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کالر سے بات کرائیے ہلو اسلام اکم جی والیکم سلام خاتون فرمائیے گا فرمائیے بھائی میں اپنی بڑی آپی کے بارے میں پوچھنا تھا جی اپنی آپی کی ڈیٹ او برد بتائیے گا بائی جولائی جی خاتون انیس سو اکیاسی نائنٹین ایٹی ون اور وقت پیدائش کیا تھا ان کا خاتون شان چھ بجے اور کہاں پیدا ہوئی تھی کہاں پیدا ہوئی تھی تصیل وزیر آباد میں ہے یہ وزیر آباد جو سیالکورٹ کے پاس ہے جی بالکل تصیل وزیر آباد وزیلا گجرا والا جی 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 گجرا والا اچھا چھلے پنجاب ایک سیکنڈ مجھے دیجئے گا خاتون دیکھیں خاتون آپ کی بہن یا آپی جو بھی آپ کہتی ہیں بہت اچھی خاتون ہے مگر ان کے ذائچے میں منگلک دوش لگاوا ہے یہ شادی کے حوالے سے ان کو پرابلم اور پریشانیاں دے گا سننے ہیں آپ بہت زیادہ جی اسی کے بارے میں ہی پوچھنا ہے ہاں اب دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے وہ اپنے بندوں پہ کرم کرنے والی ہے میرے پنجتن پاک کے سب کے ان کا جو دور شروع ہو رہا ہے وہ اب زیادہ دور تو نہیں ہے لیکن ان کے میرے حساب سے میں ہمیشہ منگلک دوش والوں کو یہ کہتا ہوں اگر ایک آرڈنگ ٹو اسٹرالوجی دیکھا جائے جو تشویدیہ کے حساب سے تو وہ ایسے لوگوں کی شادی تیتیسوے سال میں ہونی چاہیے تاکہ اس کی ایک نیچرل بے میں ریمیڈی ہو جائے لیکن بہرحال اللہ غفور الرحیم اور مجھے یہ گماہ ہوتا ہے کرنے والی تو اللہ ہی کی حتنی ذات ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے جولائی سے ان کا وہ ٹائم شروع ہو رہا ہے اور یہ دو ہزار بیس کے مارچ تک چلے گا اس بات کا اس دوران میں قوی امکان ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں ایک کام آپ ضرور کر لیجئے گا میرے کہنے سے آج کے بعد اپنی بہن کو کہیں کہ ہر منگل کے دن ایک پاؤ لال مصور بلکہ آپ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں اسکرین پہ لکھیں ایک پاؤ ہر منگل کو لال مصور کی دال یہ جو ہے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں اور بت کے دن آدھا کلو ہری سبزی پانس سو گرام ہری سبزی اللہ کے نام پہ دے دیں اور اپنی بہن کو کہیں ہرے رنگ کی جو شیشے کی چوڑیاں ہوتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں پہنیں ہرے رنگ کا ڈریس میکسیمم پہنیں اور اگر کوئی دیکھنے آئے تو ہرے رنگ کے لیے بعد جو گمبد خزرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گمبد کا کلر ہے وہ کلر ہرے رنگ اس کو میکسیمم جسم کے اوپر ڈالیں انشاءاللہ ان کی شادی ہونے کے قدیم کہاں ہیں اور ایک آپ وظیفہ لکھ لیجئے اول و آخر درود ابراہیمی نو مرتبہ درمیان میں ایک سو آٹھ مرتبہ یا لطیفو یا ودودو یا والیو یا رحمانو یا رحیمو نو مرتبہ سورہ فاتحہ نو مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ تاہا لازمی ہے اور نو مرتبہ نصر من اللہ و فتون قریب پڑھ کے اللہ تعالی سے دعا مانگئے انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کر دے گا بہت شکریہ خاتون نیکس کالر سے بات کرائیے گا جی ہلو ہلو جی خاتون ذرا با آواز بلند بولیے گا فرمائیے جی جی اپنی بیٹی یہ لیے معلوم کرنا ہے ڈیٹ اپ برد بتائیے آہ 21 ماے 1994 اچھا ایک سیکنڈ مجھے دیجئے گا 21 ماے 1994 اور کتنے بجے پیدا ہوئیں یہ صبح کے پانٹ بجے اچھا آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ کراچی سے بول لئی ہیں نا جی 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 میں کراچی ایک سیکنڈ دیجئے گا خاتون مجھے آہ اتفاق دوسرا زائچہ بھی منگلک definitely شادی کا مسئلہ ہونا چاہیے دوسرا خاتون یہ آپ کی جو سابزادی ہیں ان کے زائچے میں ہمیں ایک یوگ ہوتا ہے جس کو ہماری اسٹالوجی میں کہا جاتا ہے گرو چنڈال یوگ اس کو برے سینس میں نہ لیجئے گا وہ نام ایسا ہے اس سے یہ ہوتا ہے انسان کے دماغ میں غصہ بے پناہ آ جاتا ہے اور انپریڈکٹبلیٹی بہت رہت یعنی پل میں تولہ پل میں ماشا وہ علاہ صاحب ہوتا ہے اور یہ لوگ حالانکہ اللہ نے ذہانت کے معاملے میں بھی ان پر کرم کیا ہوا ہے لیکن یہ لوگ اپنی ڈیسیشن میکنگ اپنے فیصلے کرنے میں ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں میں غصہ بے پناہ ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا ان کو عموماً پرابلم رہتا ہے اور ایک کام اگر آپ کریں آپ کراچی میں رہتی ہیں تو آپ کے لئے بڑی آسانی ہے یہ اسکرین پر نوٹ کریے میں ان کا بتاتا ہوں آپ کو بازار میں بکتے ہیں سلائسز بکتے ہیں کوکوناٹ کے ناریل کے ٹکڑے بکتے ہیں دس روپے پندہ روپے کے چار پیس لیے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا آٹھ ہو گئے وہ آٹھ ٹکڑے اپنے ہاتھ سے ہی اللہ کے نام پر کسی کو دے دیں ہر جمعے رات کو ایک پاؤ بیسن کے لڈو وہ بھی بہت آسانی اویلیبل ہیں جب سے میں نے بولنا شروع کیا اب تو پانوالے بھی وہ چھوٹے چھوٹے رکھنے لگیں تو وہ بیسن کے لڈو یا ایک پاؤ ہو یا تین ہو اللہ کے نام پر کسی کو دے دیجئے ہر پیر کے دن ایک پاؤ چامل اور ایک پاؤ دودھ اللہ کے نام پر دے دیجئے اور ایک کام اور آخری کام وہ یہ کہ ایک پاؤ لال مسور کی دال ہر ٹیوزڈے کو یہ دے دیں اور خاتون ان کو کہیے گا کہ جب کوئی دیکھنے آئے یا کوئی پروپوزل کے لیے آئے یا کوئی رشتے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے جسم پہ آف وائٹ کلر پہننا ہے اور کون سے رنگوں کو آوائٹ کرنا ہے انہوں نے انہوں نے خاص طور پر گولڈن یلو بلو گری یہ کلر آوائٹ کرنا ہے وائٹ کو بھی آوائٹ کرنا ہے لیکن نماز یا مذہبی تقریبات میں پہننے کے لیے سفید رنگ وہ پہن سکتی ہیں دوسرا یہ کالا چاہیں تو کالا رنگ پہن سکتی ہیں ان کے لیے ایکسپشنل کیس ہے دوسرا ان کو ایک وظیفہ پڑنا ہے جو ابھی میں نے ارز کیا تھا دوبارہ دو راز دیتا ہوں اول و آخر درود ابراہیمی آٹھ مرتبہ درمیان میں ایک سو سات مرتبہ یا ودود ہو یا لطیف ہو یا قابض ہو یا جببارو یا رحمانو یا رحیمو اور آٹھ مرتبہ سورہ فاتحہ آٹھ مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ تہا پڑھ کے اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اور یہی دور چلنا ان کا دوہزار اٹھارہ کے مارس سے شروع ہو رہا ہے خواتین حضرات ایک وقفے پہ جا رہا ہوں وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے شامدیت کہتا ہے جی کالر سے بات کرائیے ہلو 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 سلام علیکم جی بالکم سلام ذرا زور سے بولیے بہاواز بلند ہلو ہاں اب آئی آپ کی آواز جی فرمائیے ڈیٹو برد میرے بھائی کی ڈیٹو برد پچیس مئی پچیس مئی انیس وی کاسی یہ کون ہے آپ کے بھائی ہیں جی جی میرے بھائی ہیں اور ان کا ٹائم آف برد بتائیں گی آپ جی مغرب چھے بجے ہن مغرب کا ٹائم آف چھے بجے اچھا دیکھیں یہ مغرب جو ہوتی ہے یہ کوئی نہیں اب آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ کے کہنے پہ میں ڈال لیتا ہوں کہاں پیدا ہوئے تھے یہ سرگوزر میں گاؤں ہوں اچھا اب اگر میں مغرب دیکھتا ہوں آپ کا تکہ جو آپ مار رہی ہیں کہاں تک آپ درست ہیں بڑا مہین ابھی تک لوگ اس کو پاکستان میں سمجھے نہیں کہ یہ ٹائم کے لیے کتنا ضروری ہے آپ کو پتہ ہے مغرب کتنے بجے ہوئی یہ اس دن سرگوزر میں آہ چھے بچ کے چوبن منٹ پہ کتنا بڑا آپ نے اس میں گپلا کر رہی ہیں پتہ ہے ساری کیلکولیشن رانگ ہو جاتی ہے چلیں خیر بہرحال لوگ اتنا آویر نہیں تھے اس وقت ہمارے پڑاوس میں دیکھیں ٹک کر کے بتائے گا آپ کو اتنا سا بھی بچہ اپنا ڈیٹ آب بڑ ٹائم آب بڑ اور پلس یہ بھی بولے گا میری راشی ہے دیکھیں خاتون اگر میں آپ کے بھائی کے مغرب کے حساب سے جو آپ نے بتایا ہے ٹائم اگر اس ذائچے پہ چلا جاؤں تو یہ شکل و صورت کے بھی اچھے ہونے چاہیے زندگی بھی ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شخصیت سے بھی نوازا ذہانت سے بھی نوازا مگر اس وقت تقدیر کے لحاظ سے ان کا اتنا اچھا ٹائم نہیں گزارا ہے انہوں نے کیا آپ میری بات سے متفق ہوتی ہیں ان کو اس ٹک آپ سننے یہ خاتون ٹی ٹی میں سننے ان کو بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے اس کو آپ یہ کہلیں کہ اگر جیسے میں میند کروں سو روپے کی اور حاصل مجھے دس بیس روپے ہو رہے ہوں میند میں کر رہا ہوں ہنڈٹ کی اور حاصل کیا ہو رہا ہے مجھے ٹین ٹوئنٹی اور ان کی تقدیر یہ کہتی ہے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے سر پہ کہ جب ان کی شادی ہوگی تو ان کی زندگی میں ایک مذبت تبدیلی آنا شروع ہوگی تو آپ میرے اس فقرے کو اپنے ذہنوں میں اپنی یاداش میں محفوظ کر لیں کہ جب ان کی شادی ہوگی تو ان کی تقدیر ان کی بڑھ جائے گی اور جو امکام مجھے لگتا ہے اگر آپ علم کے حوالے سے بات کریں تو خاتون یہ ان کے لیے دو ہزار اٹھارہ کے اکٹوبر سے ایک مناسب اور بہتر ٹائم کا آغاز ہو رہا ہے اور ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ان کو اگر باہر جانے کی کوئی اپرچونیٹی یا موقع لیگل وے میں ملتا ہے تو آپ ضرور ان کو بھیجیں اور آپ ایک کام کیجئے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ یہاں سے کٹ کریں اپنی لائن کو اور سکرین پر نوٹ کریں ہر جمعہ رات کو ان کو کہیں کہ تین پیلے لڈو اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیں ہر ہفتے کے دن یہ جو ہے وہ ایک پاؤ آدھا پاؤ کالا چنہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دیں اور انہوں نے پڑھنا کیا ہے اول و آخر درود ابراہیمی پانچ مرتبہ درمیان میں یہ پانچ سو مرتبہ پڑھ لیں واللہ خیر الرازقی پانچ سو مرتبہ کلمہ طیبہ مختصر سی چیز اللہ کے لئے تیس چالیس منٹ سپیر کرنے اور کرم اللہ کا دیکھ لیجیگا میرے پنچ تن پاک کے صدقے اور پانچ سو مرتبہ مکمل استغفار استغفر اللہ ربی من کل زم مات بو یہ پڑھ لیں اور دیکھیں ان کی اضائچے سے ایک چیز کی انڈیکیشن ہوتی ہے ان کو کسی ولی اللہ کوئی صاحب نظر جسے کہتے ہیں اللہ کا ولی ان کے مزار مبارک پہ بھیجیے گا مہا جا کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اور اللہ سے مانگیں جب اللہ تعالیٰ بڑا شرم مال ہے جب ہم اس کو واسطہ دیتے ہیں اس کی نیک ہستیوں کا جنہوں نے فنہ فللہ کی منزل پہ اپنے آپ کو پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ بڑی لاج رکھتا ہے دیتا صرف اللہ یہ وہ صاحب مزار نہیں دیتا اللہ ان کے صدق رحم فرما دیتا ہے تو یہ باریک سی لائنے اس کا خیال لکھئے گا کہ اللہ سے مانگی گا اور ان کے صدقے مانگی گا انشاءاللہ تعالیٰ جو علم کہہ رہا ہے وہ اپنی جگہ لیکن رب کا کرم لمحے میں بھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ خاتون جی نیکس کالر سے بات کرائی گا حلو حلو السلام علیکم جی بولیے پھر بھی میں دیکھ لیتا ہوں ڈیٹ آ بڑھ دات آئیے جی یہ 25 اکتوبر 25 اکتوبر 1992 1992 1992 اور کتنے بجے پیدا ہوئی جی سوہ نو بجے صبح کے سوہ نو آپ نے فرمایا کہ یہ کراچی میں پیدا ہوئی ایک سیکنڈ دیجئے گا خاتون جی اچھا آپ کی صاحبزادی جو ہے نا وہ اتفاق ہے آج یہ تیسرا ضائجہ منگلک دوش لگاوا ہے اور تھوڑا سا اگر آپ ماں کے رشتے سے اٹھ کے بولیں تو یہ کیا اللہ نہ کرے تھوڑی سی زبان کی بہت تلخ ہو جاتی ہیں تھوڑی بہت زیادہ نہیں تھوڑی بہت ہو جاتی یہ بیسے دل کی اچھی ہے مگر تھوڑا سا قصور آپ کا بھی گردان دیتی ہیں یا آپ کے اوپر ڈال دیتی ہیں لیکن بہرحال آپ ماں ہیں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا میرے پنج تن پاپ کے صدقے ان کو بڑی الٹی میں ریمیڈی حکم سے یہ دو ہزار اٹھارہ کا سال اپنے دامن میں آپ کے لئے ہو سکتا ہے مسرر تامیز لمحوں کا منتظر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کر دے پنج تن پاک کے صدقے ایک خاتون ایک چیز اور کریے گا اچھے چلیں بلیک کو چھوڑ دیں بلیک تھوڑا سا ہیلی ہوتا ہے پھر آدمی اس کی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کر پاتا آپ آف وائٹ پہ رکھیں اب آپ نے کرنا کیا ہے کرنا یہ کہ آپ سکرین پہ نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو ایک تو ہر منگل کے دن ایک پاو لال مسور کی دال دے دیں اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہر ہفتے کے دن ایک پاو کالا چنہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دیں اور دوسرا یہ ایک وظیفہ پڑھیں اور اچھا ایک کام اور کریں ہر جمعہ کو ایک پاو کلقا مٹھائی ان کو کہے اپنے ہاتھ سے بچوں کو دے دیں اور اول واخر درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد نو مرتبہ انہوں نے صرف اور صرف میں ایک ہی سورہ بتا رہا ہوں یہ نو مرتبہ پڑھ لیں اللہ سے دعا مانگے میرے رب نے چاہا اس کا رحم آپ کے اوپر ہوا تو یقینا یہ جو آپ کو ٹائم فریم دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا خواتین عزرات جی کالر سے بات کرائی گا ہلو ہلو مجھ آواز نہیں آلی ہلو 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 اسلام علیکم جی والیکم اسلام خاتون فرمائی گا ہلو جی ہلو میں آپ کی اب آواز سننا ہوں فرمائی گا ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام خاتون فرمائی اپنی ڈیٹو برد بتائی ہے حوال کٹائیں آپ کی ہلو جی جناب فرمائی جی والیکم سلام وہ خاتون کرنک جی میں آپ سے ہمتن گوش ہوں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں فرمائی جناب سر آپ اپنے بیٹے کی ڈیٹ برد بتائیں گے سارہ دسمبر آپ نے فرمایا ستنہ دسمبر 1993 1993 اور کتنے بجے پیدا ہوئے یہ سر یہ شارجہ میں نو بجے اجسر کھول کے نہیں رات کے نو بجے یا صبح کے نو بجے صبح کے نو بجے شارجہ میں پیدا ہوئے مسانی میں ابھی شارجہ دوسرا میرا بڑا بیٹا ہے اس کا بھی پوچھنا سر میں جہاں تک ممکن ہو سکا آپ کو ایکومنڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا آگے اللہ مالک ہے ایک سیکنڈ مجھے دیجیگا یہ آپ کے سابزادے بہت زیادہ ڈومینیٹنگ بہت زیادہ سٹرانگ ہیٹ اور مگر سر تھوڑا سا انفورچنیٹلی اس کا ٹائم اچھا نہیں چل ہلو آپ سننے ہیں سر میری سر میں ارس کر رہا ہوں آپ سے اس کا ٹائم اچھا نہیں چل اس کا بڑا 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 خیال لکھنا ہے آپ نے یہ جس دور سے گزر رہا ہے ابھی گو کہ عمر تو اتنی نہیں ہے لیکن بہرحال پھر بھی اچھی ایک پریکٹیکل لائف میں آنے والی عمر ہے اس کو کوئی ٹرائپ کرنے کی کوشش کرے گا کوئی دھوکہ ملنے کا اندیشہ ہے کوئی دکھائے گا سبز باغ اور کرے گا کچھ اور یعنی ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ تو اس کو بہت بہت محتاط طلب وقت سے یہ ابھی گزر رہا ہے اس کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے سر کہ آپ اس کے والد ہیں آپ اس کے باپ ہیں آپ اس کو اپنے ساتھ کسی کام میں لگا دیجئے لائک وات کون سا کام آپ اس کو کنسٹرکشن کے کام میں پراپرٹی کے کام میں یا لکڈ اشیہ مایا اشیہ دودھ پانی جوس یہ چیزوں کا کام کرا سکتے ایک یا ایک اور آپشن دے رہا ہوں آپ کو وہ یہ کہ کوئی بھی پیلے رنگ کی اشیہ کیا ہو سکتی عام بھی ہو سکتا ہے شہد بھی ہو سکتا ہے پیلے رنگ کی مٹھائی بھی ہو سکتی ہے اس قسم کے کاموں میں اگر یہ رہے گا تو یقینا خوش حالی اور پروسپیریٹی اس کے گھر کا رخ کریں گی اور تھوڑا سا اس کو کہیں اپنی زد اور اپنی اکڑ کو فنا کریں اللہ اس پہ مہربان ہو جائے گا میرے پنجتان پاک کے سکتے اور ایک کام سر میں ایک ٹوٹ کا ریمیڈی آپ کو دے رہا ہوں یہ لازمی دو ٹوٹ کے آپ نے کرنے ایک تو یہ کہ آپ نے نو چھوٹی چھوٹی گوش کی ہڈیاں مرگی کی ہڈیاں نہیں مٹن ہو یا اپنا گائیں بیل بھینس جو بھی ہو اس کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اس کو کہیں اپنے ہاتھ سے اپنے جسم سے مس کر کے پلاسٹک بان لیجی گا جو گلی بازار میں ہمارے کتے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو ڈال دے اور ہر ہفتے کے دن اس نے کیا کرنا ہے جو ہمارے گھروں میں نیل استعمال ہوتا ہے سفید کپڑوں کو اجلا کرنے کے لیے تھوڑا سا گرم پانی کی بالٹی میں تھوڑا چھوٹکی بر نیل ڈالے اور وہ پانی بھائے سر سے لے کے اپنے پاؤں تلق اور جب یہ پانی بھارا ہو تو اس وقت اس کے دل میں سورہ ناس پڑھ رہا ہو پانی پہ نہیں اپنے دل میں پڑھ رہا ہو یہ دو ریمیڈیز کروائیں سے اور دوسرا اس کو بولے کہ اٹھتے پیٹھتے جہاں موقع ملے اگر ایک نشیس میں پڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے اول و آخر درودِ ابراہیمی تین مرتبہ اور تین سو مرتبہ حضب اللہ و نعمل وکیل نعمل مولا و نعمل نصیر اور تین سو مرتبہ یا حیو یا قیوم بررحمت کا استغیث یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں سے اس کو نجات دے دے گا اور آپ کو امن و سکون بخشے گا بہت شکریہ سر تینکیو ویری مچ نیکس کالر سے بات کرائیے گا اچھا سوری وقت اپنے اختتام کی طرف گامزہ نو چلا ہے خواتین وزرات کل کا پروگرام صبح دس وجہ دیکھنا نہ بھولیے گا جیسے لاسٹ ویک آپ کو بہت اچھی ریمیڈیز دیتی میں نے غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے انشاءاللہ وہ بھی دوں گا جو اگر ممکن ہو سکا تو دو چار خطوط بھی شامل کر لوں گا اور کچھ حالات حضرہ پہ آپ سے بات ہوگی تو کل صبح دس وجہ دیکھنا نہ بھولیے گا اور ایک درخواست جو ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ خواتین حضرات بارہاں میں ارز کرتا ہوں کہ میری انٹرنیٹ پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ یا جو بھی ان میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں لوگوں نے میرے نام سے فیک چھوٹی اور جالی آئی ڈیز بنائی مئی ہیں جو آپ لوگوں کو لوٹیں گے یا آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو براہ مربانی انٹرنیٹ پہ نہ اپروچ کریں اور یوٹیوب کے علاوہ اچھے جب آپ بولتے ہیں نمبر اپنا بتائیں امائی صاحب تو آپ جب یوٹیوب پہ میرا پروگرام دیکھتے ہیں تو اس کو آخر تک دیکھا کریں کیونکہ میں آخر میں ہمیشہ اپنے آفس کا نمبر بتاتا ہوں جیسے ابھی بتاؤں گا تو آپ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ بالکل اپروچ نہ کریں مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے نمبر ایک ای آر وائی ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح گیارہ سے سالے گیارہ اور اتوار کو صبح دس سے سالے دس ہوتا ہوں اس کے علاوہ پورے پاکستان میں میں صرف ایک جگہ بیٹھا ہوں اور وہ جگہ ہے پی سی ہوتل کرانچی ہوتل پرل کانٹیننٹل کرانچی مہا کا میرا نمبر ہے 3568 5501 3568 5501 ابھی نہ کریے گا ابھی کوئی نہیں ہوگا دوپہر کے ڈھائی وجہ سے لیکن رات آٹھ بجے تک میں ریسسٹنٹ سے پرائیوٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے اور وہ لوگ جو غیر ممالک میں بستے ہیں وہ مجھ تک جب اپروچ کریں تو میں ریسسٹنٹ سے کہیں کہ آئی ایم او پہ اسکائب پہ ہمائین صاحب کو اپنی آئی ڈی پہ ایک لمحے کو دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اتمنان ہو جائے اور مجھے بھی اتمنان ہو جائے اس دعا کے اور سوشل میڈیا پہ بلکل اپروچ نہ کریں انٹرنیٹ پہ تو خواتین و عزرات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن پاکستان پہ جو بھی مشکلات ہیں ان کو تُو اپنے رحم و کرم سے آسان کر دے اور ٹال دے اور پاکستان کے ہر بہی خواہ پاکستان کے ہر ہمدرد پاکستان کے ہر سپاہی سے لے کے جرنیل تک جو اس ملک کے لیے دیکھیں نا وہ سردوں پہ اپنی جان اللہ کے نام سپرز کرتے ہیں تو ان کی عظمت کو ہمارے دلوں میں احترام کے اور تقدس کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور بھی تو بہت سارے لوگ ہیں کتنوں نے اپنے بچے کٹوا دیئے کتنوں نے اپنے بچے قربان کر دیئے تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں رسپیکٹ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اور پاکستان کے پاسبان ہے تو پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے یہ آپ کے ایمان کا لازمی جزو ہے اللہ تعالیٰ میرے پنٹن پاک کے صدقے آپ پر مجھ پر میرے ملک پاکستان پر پاکستانی قوم پر پاکستانی افواج پر اور پاکستان کے ہر ہمدرد پر اپنا رحم و کرم کریں ہمائی محبوب کو کل صبح دس وجہ تک کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امانو اللہ